اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر احتمام مدرسة القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کا لیسن نمبر 13 الحمدللہ آج ہمارا تیرمہ سبق ہے اور وہ صفات لازم متزادہ کی صفت نمبر پانچ اور صفت نمبر چھے پہ ہے تو جیسا کہ پہلے جتنے بھی لیکچرز رکارڈ ہو کیے جا چکے ہیں وہ سارے کی سارے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بھی تفصیل اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز آج بھی یہ دو دو صفتیں کر کے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ بعد میں جب ہم اس کی مشک کریں یا عملی طور پر اس کو ہم پریکٹس کریں گے پڑھیں گے قرآن کریم کی اوپر آیات مقدسہ کے اوپر تو ہمارے لیے بہت آسان ہو کیونکہ جب صفات کا پڑھا جانا اور ہے اور پھر اس کو عملی طور پر سکھانا اور ہے پڑھنا تو آسان ہے لیکن عملی طور پر سکھا کر اس کے مطابق پڑھنا یہ کیا ہے مشکل ترین چیز ہے تو لہذا ناظرین اکرام آج ہمارا جو لیسن نمبر تیرہ ہیں وہ استعلا اور استفال کے اوپر ہے یعنی ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ صفت نمبر پانچ اور صفت نمبر چھے کے اوپر ہے تو آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے بتائیے استعلا اور استفال صفات لازمہ متزادہ کی جو دس آپس میں ایک دوسرے کی جو زدے بنتی ہیں ان میں سے ہم آج پانچویں اور چھٹی کیا کریں گے صفت کا ذکر کریں گے تاکہ آپ کو کیا ہو سکے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے تو آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ استعلا کسے کہتے ہیں تو میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ دکھا ہے آپ نے جو ہے وہ میں پوچھتا جاؤں گا تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنا بھی ہے اور بتانا بھی ہے ادھر دیکھئے سب سے پہلے کیا ہے استعلا کا لغوی معنی استعلا کا لغوی معنی کیا ہے کیا ہے اور استلاحی معنی کیا ہے بلند ہونے کو یعنی زبان کی جڑ تعلق کی جانب جب بلند ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں استعلا کہتے ہیں یہ تعلق میں نے اس دن بھی آپ کو پریکٹیکل بنا کر بتایا تھا یہ اوپر والا تعلق ہے اور بالکل زبان کی جس کو اقصہ لسان کہتے ہیں وہ کیا ہے زبان کی جڑ ہے وہ کیا ہے اصل لسان سوری اصل لسان کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں زبان کی جڑ کو اصل لسان کیا کہتے ہیں اصل لسان زبان کی جڑ اور زبان کی جڑ جب تعلق کی جانب کیا ہوتی ہے بلند ہوتی ہے تو پھر کون سی صفت ادا ہوتی ہے بولیے کون سی صفت ادا ہوتی ہے آگے کہتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف مستعالیہ اور یہ حروف کتنے ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے خصابغطنقر یہ سات حروف ہیں اگر آپ ان کو الید الید پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں استعالیہ کی صفت پائی جا رہی ہے فار ایگزمپل ہم پڑھتے ہیں خوا 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 تو زبان کی جڑ یہ تعلق کی جانب اٹھ رہی ہے زبان کی جڑ تعلق کی جانب کیا ہوگی اٹھے گی اور جب زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلند ہوگی اٹھے گی تو اس میں یہ سات حروف خصابغطنقر کیا ہوں گے ادا ہوں گے تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلق کی جانب کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف کیا پڑھ جاتے ہیں جیسے کہ قائدہ کے اندر بھی جو مفردات کا لیسن ہے ہدایات پر جدی ہوتی ہیں اس میں بھی حروف مستالیہ کا ذکر ہے اور حروف مستالیہ کے متعلق قرآن کرم کیا فرماتے ہیں یہ سات ایسے حروف ہیں حروف تحجی میں یہ سات ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں کیا پڑھ جاتے ہیں پر یعنی موٹا پڑھ جاتے ہیں تو آگے آجائیے آگے آجاتا ہے چھٹی صفت استفال چھٹی صفت کیا ہے استفال استفال کسے کہتے ہیں یہ صفت استعلا کی زد ہے استفال استعلا کی زد ہے یعنی جو یہ چیز ہے اس کا بالکل الٹ اس کا الٹ اسے کیا کہیں گے استفال یعنی لغوی معنی کیا ہے نچائی چاہنا لغوی معنی کیا ہے بولیے اور اسطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ تعلق کی جانے بلند نہ ہونے کو کہتے ہیں استعلا میں زبان کی جڑ تعلق کی جانے بلند ہوتی ہے اور استفال میں زبان کی جڑ تعلق کی جانے بلند نہیں ہوتی جن عروب میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں حروف مستعفیلہ کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں حروف مستعفیلہ مستعفیلہ میں نے اوپر اعراب بھی لگا کر لکھا ہے تاکہ آپ کے لئے پڑھنا آسان ہو جائے تو اصل مستعلیہ اور مستعفیلہ وہاں زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلند ہوگی اور یہاں زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلند نہیں ہوگی تو جن حروف پر یہ صفت پائی جاتے ہیں ان کو حروف مستعفیلہ کہتے ہیں یہ حروف کتنے ہیں بائیس ظاہر ہے انتیس میں سے سات نکالے تو باقی کتنا رہ جاتا ہے بائیس تو بائیس حروف مستعفیلہ ہیں حروف مستعفیلہ کے علاوہ ان حروف کو ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلق کی جانے بلند نہیں ہوتی زبان کی جڑ تعلق کی جانے بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچی رہتی ہے بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچی رہتی ہے اس لیے یہ حروف کیا پڑھے جاتے ہیں بریق پڑھے جاتے ہیں کیا پڑھے جاتے ہیں بریق پڑھے جاتے ہیں جیسے کہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا سمجھنا استعلا اور استفلا میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے استعلا میں زبان کی جڑ تعلق جانے بلند ہوگی اور استفال میں زبان کی جڑ تعلق جانے بلند نہیں ہوگی اور وہاں پر بلند ہونے کی وجہ سے حروف پور پڑے جائیں گے اور یہاں نیچہی کی وجہ سے بلند نہ ہونے کی وجہ سے حروف کیا پڑے جائیں گے باریک پڑے جائیں گے تو ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا لیسن تھا اور جو آج فرائیڈے ہے جمعت المبارک کا مبارک دن ہے تو اس مبارک دن میں جو ہے وہ ہم نے آج لیسن نمبر تھلٹین تیرمہ سبق استعلا اور استفال کا کیا کیا ہے یاد کیا ہے اور پڑا ہے تو انشاءاللہ عزیز ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سبق جو ہے وہ مختصر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھنا ہے لیکچرز کو سننا ہے توجہ کے ساتھ ہو سکے تو نوٹ بک کے اوپر اس کو کاپی بھی کر لیا کریں لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے لئے تجوید و قرات کا کورس جو ہے وہ نہایت کیا ہو سکے آسان ہو سکے اس جدت کے دور میں موبائل سے فیدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے صرف کیا کرنا ہے سبسکرائب جو اوپر بالکل سرخ ریڈ کلن کا جو آپ کو سبسکرائب میں لکھا ہوا جو ورڈز نظر آئے گا آئیکن اس کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کیا کر دینا ہے پریس کر دینا ہے یہ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ریگولرز کے طریقے پر آتی رہیں بلا ناغا تو آپ کی جب وہ ٹچ کرنا ہے آپ نے صرف ایسے ٹچ کرنا ہے تو وہ بیل آئیکن جو ہے وہ پریس ہو جائے گا جس کی وجہ سے میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ بغیر آپ کے اوپر سچ کیے آپ کے پاس کیا ہو جائے گی پہل کرنے کا انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ فیصلہ آپ کے حق میں بڑا مفید ثابت ہوگا زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھئے لائک کیجئے کومنٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے اور مجھنا چیز کو دعاوں میں یاد رکھئے دعا کریں کہ اللہ پہ پاک ہمیں قرآن اکرام کا فیض عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں ان کی جو ہے وہ خدمت ایسے ہی آگے جاری اور ساری ان کے مشن کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور آج جمعہ المبارک کا مبارک دین ہے اللہ کریم ہمیں اس قرآن کے صدقے ہماری بخش شور مغفر فرمائے دعاوں میں یاد رکھیا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ